انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز ہونے جا رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ پہلے میچ میں پاکستان اور جیتے گا یا انگلینڈ جیتے گا خلاص مستان سے ملاقات یہ ہے یا بس ایسی جب آپ نے پریڈکشنز کرنی ہو تو پھر ایک بندہ اس کو بھیجو تمہارے پاس پھر چلاب آنے والے ہیں دیکھو پلیس گورنمنٹ کو کہہ دو کسی طرح سے اپنے محکمیں حرکت میں لے آئیں بہت سے جو انٹرنیشنل دارے ہیں وہ تقریباً چھے ماہ پہلے سے کر رہے تھے ان کے پاس بھی کوئی علم ہے چند دنوں سے کافی پریشان ہویا ہے میری ساری پریڈکشنز غلطہ نکل رہی ہیں کیا ہوگا ہونا بھی چاہیے جب تمام پریڈکشنز ہی غلطہ آ رہی ہوں تو وہ تو ایک کمپنی کو بھی نقصان نہیں تو کمپنی پیچھے کون ہے آپ بھی کمپنی ہے نا ماشاءاللہ بزنس چلا رہی ہیں کیا یہ پریڈکشنز مفض کرتی ہیں مجھے سمائی نہیں آ رہی کہ یہ دیکھو تم لوگ کو انٹرویو میں فری میں دیتی ہوں تم سے پیسے لیے ہیں میں انٹرویو کے مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو انٹرویو کیا پیسے لینے چاہیے ہیں اب آپ اتنی وائرل ہو گئی ہیں تو اب یہ ہے کہ آپ لوگ کی بھی فیس ہو گئی ہے آج کے بعد جو انٹرویو لینے آئے نا دس ہزار روپے کیش لے کر آئے جتنے انٹرویوز ہوں گے وہ دس ہزار کے بعد اسے کم میں نہیں ہوں گے اور پیڈکشنز کے بارے میں بتائیں وہ بھی پیسے لے کر ہوتی ہیں دیکھیں میں فری میں کیوں کام کروں مجھے پتا ہے پینسٹ سال کی ہو گئی ہوں اب مجھے تھوڑا سا سکون آرام چاہیے پلاسٹیک کی کرسیوں پر زرہ قریب لاؤ کیمرہ دکھاؤ ابھی تک میں پلاسٹیک کی کرسیوں پر بیٹھی ہوں یا جنوری سے شروع کیا ہے کروڑوں روپے آ گئے ہیں تمہیں پتا ہے کتنے کروڑ آئے ہیں میرے پاس میں ابھی بھی اسی کرسی پر بیٹھی ہوں جس سے میں نے سٹار جی میں ایک پریڈکشن کے پیسے نہیں لیتی ہوں میں لوگوں کے مسئلے حل کرتی ہوں ان کو ریزولف کرتی ہوں ان کو کوئی راستہ بتاتی ہوں کونسا بہتر ہے یا نہیں ہے جب وہ مجھے کال کرتے ہیں پاکستان کے لیے پانچ ہزار فورن کے لیے دس ہزار پھر میں ان سے پوچھوں کہ آپ مستہ کیا ہے کیا میں اس میں ہیلپ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی وہ مجھے جب اپنا مسئلہ بتاتے ہیں فور اگزامپل جی ہمیں محبت ہو گئی یا ہمیں لڑکی سے شادی کرنی ہے میں کہتی ہوں سوری میرے پاس اس کا وظیفہ نہیں ہے جبکہ ہیں اولاد کے وظیفے بھی بہت سے میرے پاس رکھے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے احکامات دیے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے تچ نہیں کرنا ہے ہم نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے کون سے ملک میں جائیں ہم نے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے محنت کہاں کریں زمین یاں خریدیں گھر بیچیں نہیں بیچیں کب تک بکے گا جوب چینج کریں نہیں کریں اس طرح کی پریڈکشنز میں کرتی ہیں یہ تو میں بھی کرلوں گا میرے سے کوئی آ کے پوچھے جوب چینج کروں گا پوچھوں گا کہ پہلے کتنی تنخواہ لے رہے ہو اگلے کتنی دے رہے ہیں گھر چینج کروں یا نہیں کرلو تم بھی تمہیں کسی نے منع کیا ہے میں نے تمہیں منع کیا کہ مت کرنا تو آپ مجھے سکھیں گے یہ کام یہ مجھے تو پیچھے سے آواز آتی ہے پیچھے سے آواز کا مت پوچھنا کون دیتا ہے بتا دیجئے دیکھو ایک آپ کا کانچنس پرین ہوتا ہے ایک آپ کا سب کانچس ہوتا ہے اور ایک آپ کا انکانچس ہوتا ہے تمہارا تو انکانچنس ہی رہتا ہے ہر وقت تم کاما میں رہتے ہو یہ پیچھے سے جو آواز ہے یہ ہی ہے جو آپ کے اندر سے ایک آتا ہے کہ یہ بہتر ہے یہ میری روح کہتی ہے یا مجھے کوئی غیب کا علم کہتا ہے مجھے ابھی تک خود سمجھ نہیں ہے انسان کے اندر ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی فیصلہ کرنے لگوں دو چیزوں میں تو میرے اندر سے ایک بات ہے کہ یہ کرو تو خود سوچو اور خود کرو مجھے مت فون کرو میں اگر یہ کام کرنا چاہوں ایتی پرسنٹ لوگوں کو فون پر ہی یا تو ایسا وظیفہ دے دیتے ہوں جو ان کے فائدے کا ہے جیسے رس کے لیے ہے یا برکت کے لیے ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ اتنی مضبوط تذبیع تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ آپ کے ساری زندگی بدل دیتی ہے آپ کی لاس پریڈکشن جو بالکل ٹھیک گئی ہو چپ ہوگئی میں سوچ رہی ہوں میں نے کہا ہوں سی اتنی خاص پریڈکشن تو میں کرتی نہیں ہوں میں نے تو ابھی تک فون پہ ایٹی پرسنٹ جتنی لوگوں کو جو بھی بتایا ہے سب نے مجھے کہا ہے صحیح ہے مجھے ابھی بھی کال پرسوں بھی آئی کہ آپ نے کہا تھا کہ میری نوکری مجھے ابھی اسلام بات جاری تھی میرے آگے لڑکا بیٹھا ہوا تھا اسلام نے کہا میم آپ نے کہا تھا ہاں میری جوب ہوگی تینکیو سو مچ آپ نے بتایا تھا یہ بڑی پریڈکشن ہے جس پہ ہم بھی کہیں یہ لالا رکھ صاحبہ نے پہلے بتا دیا نہیں یار ایسی باتیں نہ کرو اور احل کے خوالہ ہاتھ رکھو چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرو چھوٹی چھوٹی پریڈکشن کیا کرو پڑی پریڈکشن آپ نے کرو پندرہ کو پھر چلاب آنے والے ہیں دیکھو پلیز گورنمنٹ کو کہہ دو کسی طرح سے اپنے محکمیں حرکت میں لے آئیں اپنے علاقوں کو بچا لیں اپنے لوگوں کی زندگیاں بچا لیں آپ نے سلاب کی پریڈکشن کی تھی جی میں نے کی تھی یہ علم ہے ہماری بھی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ بتا رہی ہے لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آگے خبر پہنچ نہیں رہی اور آگے اس کو عمل میں نہیں لایا جا رہا مجھے بتائیں کہ پاکستان انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے پاکستان انگلینڈ کی سیریز ہونے جا رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ پہلے میچ میں پاکستان جیتے گا یا انگلینڈ جیتے گا اب آپ مجھے کہیں گے کہ پاکستان جیتے گا یا ہو سکتا انگلینڈ جیجے دونوں میں سیکھ رہے تو میں کام سیکھی ہوں ایک ٹیم تو جیتے گی دونوں میں سے انگلینڈ جیتے گی خلاص اگر انگلینڈ نہیں جیتی تو پھر معذرت ہے معذرت ہے پیسہ بھی واپس کر رہی ہے کونسی کمپنی ہے وہ جو مجھے پیسے دے رہی ہے یا ایک کمپنی ایک دو کو مجھے نہ سپانسر کر دینا چاہیے یہ شتان سے ملاقات یہ ہے یا بس ایسی جب آپ نے پرڈکشنز کرنی ہو تو پھر ایک بندہ میں اس کو بھیجوں تمہارے پاس میں تمہارے اندر اس وقت ایک چیز دیکھ رہی ہوں جو بہت زیادہ چھلانگیں مار رہی ہے کیا چیز وہ چیز ہے اپنے کو دنیا سے الگ دکھانے کی تمہارے اندر ایک تجسس ہے اور ایک شوق ہے کہ تم ایک یونیک انسان بنو ایک ایسے انسان بنو جس کو لوگ الگ ہی پہچانے اور حمزہ بعض دفعہ یہ چیز جو ہے انسان کو بہت بگاڑ میں لے کے جاتی ہے اس چیز کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرو یہ چیز تمہیں اس وقت بہت ایکسائٹ کری ہے یہ جو ہمنا ایڈرلین ہوتا ہے ایڈرلین تم نے دیکھا ہے جب بھاگ رہے ہوتے ہیں ریسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک قوت جذبہ نکلتا ہے جس کو ایڈرلین کہتے ہیں وہ ایک سپیشل وہ ریل میں ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اندر وہ تمہارے اندر اس وقت چمک رہی ہے جاگ رہی ہے تمہاری آنکھوں سے نکل رہی ہے صاحبہ میں آپ کو ایک باب بتاتا ہوں آپ میرے صاحب باہر بزار چلیں ہم یہ سیم الفاظ کسی بھی شخص کو روکے کہیں گے کہ تم چاہتے ہو کہ تم دنیا سے زیادہ ڈیفرنٹ ہو کہ گا جی میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے نہیں چاہتے لوگ نہیں چاہتے لوگ تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں چاہتے کیونکہ ان کے اپنے ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ پڑ جاتی ہیں پاور اب ہمیں وہ نہیں بتا رہی ابھی شیطان سے ملاقات والا نہیں بتا رہی ہو تو رہی ہے شیطان سے ملاقات میری پورا چھے فٹ کا شیطان میرے سامنے آ تو اپنے اس حلیے میں آکے بیٹھا ہے اسی طرح پہلے بھی ہوئی ہے ملاقات شیطان میں پتہ نہ شیطان اپنا حلیہ بدل سکتا ہے بہت شکریہ لالا رخ صاحبہ ناظرین آپ ان کی گفت کو سن رہے تھے اپنی رائے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے کہ تب تک کے لئے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ